اسلام علیکم ڈیوینڈ سورڈز فرنڈز بہت سے معاملات کی بنیاد پر چین کے موجودہ ائر ٹو ائر میزائلز کو محض یورپین ڈیزائن کی کاپی قرار دے کر ڈس کریڈٹ کیا جاتا رہا ہے لیکن اب جبکہ خود امریکہ اور اس کے اتحادی چین کے تیار کردہ لانگ رینڈ ائر ٹو ائر میزائلز کو میچ کرنے کے لیے کوششوں میں ہیں اسی اثناء میں چین بھی نئے اور ایڈوانز ائر ٹو ائر میزائلز پر تیزی سے کام کر رہا ہے اس ویڈیو میں ہم چین کے موجودہ لیڈنگ ائر ٹو ائر میزائلز کی صلاحیتوں اور ڈیٹیلز پر تفصیلاً بات کریں گے سورڈ سٹارٹ پیل ائیٹ کو اسرائیلی ساختہ پائیتھن 3 پر بیس قرار دیا جاتا ہے جس کی ٹکنالوجی اسرائیل کی جانب سے اسی کے دہائی میں چین کو ٹرانسفر کی گئی تھی تاہم دونوں اطراف سے اس بارے میں پبلیکلی کچھ بھی تسلیم نہیں کیا گیا پیل ائیٹ ایک انفریڈ گائیڈ ائر ٹو ائر میزائل ہے جس کو اس کے یونیک سوپ ٹیل سٹیبلائزنگ فنز اور لاج 11 کلو گرام وار ہیڈ سے پہچانا جاتا ہے پیل ائیٹ کے بعد اس میزائل کے دیگر بہتر ویرینٹس متعارف کرائے گئے ہیں جن میں پیل ائیٹ اے میں زیارتر مقامی کمپننٹس کا استعمال کابل ذکر ہے بعد میں اس کا موجودہ ورجن پیل ائیٹ بی بھی متعارف کرائے گیا پیل ائیٹ بی کو بنیادی طور پر 2005 کے میڈ میں دیکھا گیا اس کو نئے آل ایسپیکٹ سیکر سے ایکیو کیا گیا جو اس کو وائیڈر ہائی آف بور سائٹ انگل دیتا ہے جبکہ اس کی رین بھی تقریباً 20 کلومیٹر تک بڑھا دی گئی پیل ائیٹ میزائل چائنیز میڈ ایچ ایم ڈی یعنی ہیلمنٹ ماؤنٹڈ سائٹ سسٹم سے بھی کمپیٹیبل ہے گو کے پیل ائیٹ بی اب بہت سے چائنیز تیاروں پر استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ڈاگ فائٹ میں عام طور پر استعمال ہونے والے شارٹ رین ائر ٹو ائر میزائز میں چین کا پیل ٹین میزائل خاصی اہمیت کا حامل ہے اس میزائل کو پیل ای ایس آر ایم یعنی پیل ایڈوانس شارٹ رین میزائل بھی کہا جاتا ہے اس کو ویسٹرن مد مقابل کے ہمپلہ قرار دیا جاتا ہے جیسا کہ امریکن ای 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 ایم نائن ایکس یورپین ایڈوانس شارٹ رین ائر ٹو ائر میزائل اے ڈارٹر اور جیپنیز میٹسو بیشی کا تیار کردہ ڈبل ای ای ایم فائیو اور یورپین آئی آر آئی ایس ٹی قابلے ذکر ہیں پیل ٹین میں انفریڈ ایمیجنگ سیکر لیزر پروکسیمیٹی فیوز اور تھرسٹ فیکٹنگ کنٹرول کا استعمال کیا گیا ہے جس کی بطولہ یہ نائنٹی ڈگری ہائی آف بور سائٹ صلاحیت اور ففٹی فائیو جی تک کا زیادہ زیادہ لوڈ رکھتا ہے ایمیجنگ انفریڈ سیکر پیل ٹین کو کئی طرح کے فوائد فراہم کرتا ہے جیسا کہ بہتر ٹارگٹ ڈیٹیکشن رینج اور ریزسٹنس ٹو کاؤنٹر کاؤنٹر میئر وغیرہ یہی وجہ ہے کہ پیل ٹین میزائل ہائی جیز پر منور کرنے والے وارڈن فائٹر ایئر کراف کے خلاف ایکسیلنڈ انفریڈ کاؤنٹر کاؤنٹر میئر صلاحیت رکھنے والے میزائلوں میں شمار ہوتا ہے پیل ٹین کی دوسری خاص بات اس کی لاؤک آن آفٹر لانچ صلاحیت ہے اس کیپیبلیٹی کے بدولت یہ میزائل زیادہ فاصلے پر آداف کو نشانہ بنا سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں ڈیٹا لنک کے ذریعے میزائل کو فلائٹ کے دوران حدث سے متعلق معلومات بہم پہنچائی جا سکتی ہیں ایچ ایم ڈی کی مدد سے پیل ٹین میزائل استعمال کرنے والا پائلٹ اپنے تیارے کے اوپر موجود ایئر کراف کو نشانہ بنانے کے لیے اسے اپنے ایئر کراف کو ایکسٹنسیولی منور کرنے کے ضرورت پیش نہیں آتی جیپنیز ڈبل ای ایم فائیو میزائل اور یورپین آئی آر آئی ایس ٹی کی طرح اس میزائل کو چار بڑے ٹیل سٹیبلائزنگ فنز اور چار نیرو سٹیبلائزنگ فنز سے میڈ سیکشن میں ایکیپ کیا گیا ہے جو اس کو ٹرمینل سٹیٹ پر جب سالڈ موٹر کام روک دیتی ہے اس دوران منوری بلیٹی کو منٹین رکھنے میں مدد دیتے ہیں پیل ٹین کا ٹوٹل وزن ایک سو پانچ کلو گرام ہے جبکہ اس کی رینڈ بیس کلومیٹر بتائی جاتی ہے یہ میزائل اس وقت جے ٹین اے جے ٹین بی اور سی کے علاوہ جے الیون جے سکسٹین جے ٹوینٹی اور جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری پر استعمال کیا جا سکتا ہے ویسٹر میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ اس میزائل کا نیکس جنریشن شارٹ رینج ورجن پیل سکسٹین پہلے ہی انڈر ڈیولپمنٹ ہے فرنس جین نے گو کے پیل الیون ائر ٹو ائر میزائل بھی تیار کیا ہے لیکن اس کو صرف محدود پیوانے پر جے ایٹ اور جے ٹین کے ابتدائی یونٹس پر ہی استعمال کیا گیا بعد میں اس سے بہتر پیل ٹویل یعنی ایس ڈی ٹین پر کام شروع کر دیا گیا جس پر اب ہم بات کر لیتے ہیں پیل ٹویل کو امریکی ساختہ ایم ریم کے ابتدائی ورجن کے ہمپلہ قرار دیا جاتا ہے پیل ٹویل جس کا ایکسپورٹ نیم ایس ڈی ٹین ہے یہ ایک ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل ہے اس ایکٹیو ریڈار ہومنگ کے بدولت اس میں فائر اینڈ فرگیٹ صلاحیت موجود ہے جبکہ اس کے علاوہ اس میں ڈیٹا لنک کے ذریعے میڈ کورس گائیڈنس کی صلاحیت بھی موجود ہے پیل ٹویل ایم ریم سے تھوڑا لیندھ میں بڑا ہے اور اس کے ایمپورٹ ورجن کو ایس ڈی ٹین اے کہا جاتا ہے جو اس وقت پاکستان کے بھی زیر استعمال ہے ایس ڈی ٹین اے کو جے ایف سیونٹین تھنڈر کے ابتدائی دونوں بلوکس پر استعمال کیا جا رہا ہے چین اس کو اپنے جے ٹین اے بی اور سی تیاروں کے علاوہ جے الیون جے فیفٹین اور جے سکسٹین کے ساتھ ساتھ ایس ڈیو تھرٹی پر بھی استعمال کر رہا ہے اس میزائل کا ٹوٹل وزن ایک سو اسی کلو گرام ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ مارک فور جبکہ رینج ستر کلو میٹر بتائی جاتی ہے تاہم کچھ سورسز اس کی رینج اسی کلو میٹر سے لے کر نوے تک بھی کوڈ کرتے ہیں بعد میں مطارف کروائے گئے پی ایل ٹویل کو ایکٹیو پیسیو ڈیول موڈ سیکر سے لیز کیا گیا تاکہ ان میں بہتر الیکٹرونک کاؤنٹر میئر صلاحیت موجود ہو اس میزائل کے دیگر ورجن جس میں بہتر گائیڈنس کا اضافہ کیا جانا تھا اس کو مویینہ طور پر پی ایل ٹویل بی کا نام دیا گیا جبکہ پی ایل ٹویل سی کو خاص طور پر فولڈ لیبل ٹیل فنز کے ساتھ آفر کیا جانا تھا جس کو فیف جنریشن تیارے جیسا کہ جی ای ٹوینٹی اپنے انٹرنل بی میں کیری کر سکیں اسی طرح سے پی ایل ٹویل ڈی کی ڈیولپمنٹ کی بھی اطلاعات تھی جس کو لانگ رین اٹیک کے لیے انڈر بیلی ائر انلیٹ کے ساتھ ریم جیٹ موٹر سے ایکپ کیا جانا تھا البتہ بعد کے تمام ورجنز پر کام نہیں کیا گیا پی ایل ٹویل کے بارے میں ابتدائی اطلاعات دو ہزار گیارہ میں منظر آم پر رہی جس میں یہ کہا گیا کہ پی ایل ٹویل کے نام سے چین ایک نیا ائر ٹو ائر میزائن بنا رہا ہے اس کو ابتدائی طور پر پی ایل ٹویل کا ہی ایک ورجن قرار دیا جاتا رہا ہے تاہم یہ ایک نیو ڈیزائن تھا اور اس کو ری ڈیزائن سٹیبلائزنگ فنز اور ٹیل کنٹرول فنز کے ساتھ ایکپ کیا گیا پی ایل ٹویل ٹویل کو ڈیول پلس موٹر سے ایکپ کیا گیا ہے جس کی بطالت اس کی رین تقریباً دو سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے ٹو وے ڈیٹا لنک کی بطالت میزائل اور لانچنگ ائر کرافت کو گائیڈنس اپ ڈیٹ بھی پروائیڈ کی جا سکتی ہے اس کا سیکر ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے جس میں ایکٹیو اور پیسیب موڈز کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر میز کے خلاف بہتر مضامت موجود ہے اس کے ایکسپورڈ ورجن جس کو پی ایل فیفٹین ای کہا جاتا ہے اس کی رینڈ ایک سو پینتالیس کلومیٹر ہے چین اس میزائل کو اپنے جے ٹوینٹی سٹیل ٹیرکرافت اور جے ٹین جے ایلیون اور جے سکسین پر استعمال کر رہا ہے پاکستان اس میزائل کو اپنے جے ٹین سی اور جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھی تیاروں پر استعمال کرے گا چین اپنے پی ایل فیفٹین ایئر ٹو ایر میزائل کا سکسیسر بھی تیار کر رہا ہے جس کو پی ایل ٹوینٹی کہا جاتا ہے اس میزائل کو ویری لانگ رین ایئر ٹو ایر میزائل قرار دیا جاتا ہے تاہم اس کی کچھ خاص معلومات دستیاب نہیں ہیں ماہرین کے مطابق چین اس کو خاص طور پر ہائی ویلیو ایسٹس جیسا کہ ای ویکس اور ایریل ریفیولر ٹینکر تیاروں کو مستقبل میں ٹارگٹ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے گو کے ابتدائی پی ایل ٹوینٹی پر ریوائیتی ڈیول پلس موٹر کے استعمال کی اطلاع تھی تاہم اب اس کا ریم جٹ پاورڈ ورجن تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ میزائل ابھی تک انڈر ڈیولپنٹ ہے اس لیے اس کی رینج اور دیگر تفصیلات کے بارے میں ابھی کوئی معلومات منظر عام پر نہیں آئی فرنڈز پاکستان کے لیے فیوچر کے چائنیز ساختہ ائر ٹو ائر میزائلز کی اپنے ائر کرافٹ پر انٹیگریشن اور فراہمی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور یہ ان چند اہم پوائنٹس میں سے ایک ہے جو چائنیز ویپنز کو پاکستان کے لیے ایک سوٹیبل آپشن بناتی ہیں آپ کی چائنیز ائر ٹو ائر میزائلز ان کی صلاحیتوں اور فیچرز کے بارے میں کیا اپینین ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دومیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات